بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سواغت ہے آپ کا علم کی تختی یوٹیوب چینل کندر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مشتزنی سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور جو شخص مشتزنی کرتا ہے وہ کن کن بیماریوں سے گزرتا ہے دوستو آج مشتزنی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مش نہ کریں بلکہ مکمل طریقے سے پوری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہونے والا ہے دوستو سب سے پہلے جو مشتزنی کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے مطلب جیسے کہ آدمی بیٹھتا ہے فوراں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے مطلب کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بلکل اندھیرہ ہو جاتا ہے اور اس کا سر گھومنے لگتا ہے دوسرا بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے مشتزنی کا کہ اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے جب وہ کہیں چلتا ہے پھرتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے کسی بھی کوئی ڈراؤنی سی بات اگر وہ کرنے لگ جاتا ہے یا اس کے سامنے کوئی ڈراؤنی بات کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے دل کمزور ہوتا ہے اور اس کا سانس بھی گھٹنے لگ جاتا ہے تو یہ دو نقصان بہت زیادہ ہیں خاص طور سے وہ حضرات جو مرسزنی کے عادی ہیں میں غزارش کر رہا ہوں ان سے کہ اللہ کے واسطے اس برے فعل کو بالکل ختم کر دیجئے اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے کہ اللہ جو یہ کام ہم کر رہے ہیں اس کو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے اللہ سے وعدہ کر لو اور ایک چیز متعین کر لو اپنے لئے سزا متعین کر لو کہ اگر میں نے یہ کام ابھی کیا تو یاد رکھیں میں انشاءاللہ مسجد کے اندر کم سے کم ہزار روپے مستقل اللہ کے راستے میں دوں گا جب بھی میں اس سے یہ کام ہوگا جب ہی میں اللہ کے راستے میں ہزار روپے مسجد کے لئے دوں گا تو دوستو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لئے یہ کام بہت مفید رہے گا آپ اس سزا کو متعین کر لیجئے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس برے فعل سے آپ کا چھٹکارہ فرما دیں گے تو دوستو یہ مجتزانی آخرت کے لئے بھی خطرناک ہے اور دنیا کے لئے تو بہت ہی خطرناک ہے آخرت میں اس کا بہت زیادہ عذاب ہوگا اور دنیا کے اندر یہ بلکل پورے سسٹم کو خراب کر دیتا ہے مطلب کہ نامردی تک بات پہنچ جاتی ہے دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ بائی ہوگی اگر سمجھ بائی ہے تو لائک کیجئے اور چینل یعنی علم کی تختی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے کی ویڈیوز ہندی میں آپ کو ملتی رہیں گے